پہلی بار تو میرے ہاتھ میں دے رہے ہیں جی ہاں پہلی بار ملاقات ہوئی پہلی بار ملاقات ہوئی دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے دکھانے لگیں گے تو پھر عام جنتہ آنے والے چوراؤں میں بھی اپنا تیور دکھائے گی جس کے بعد اس کا خامیازہ آپ کو سویم بھگتنا پڑے گا دراصل اسمرتی رانی جی پہنچی تھی کارکرم میں وہاں ایک آدمی اپنی سمسیہ لے کر جاتا ہے تو اسے کہتی ہیں کہ پچاس پانچ کیمرے میرے آس پاس گھومتے رہتے ہیں تمہیں پہلی بار دیکھا یعنی اگر اسمرتی رانی جی کے پاس کوئی وقت سمسیہ لے کر پہلی بار جائے تو وہ اخلا چاہتی ہیں آپ اندازہ لگائیے اسمرتی رانی جی کا یہ تیور سوچل میڈیا پر چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے اسمرتی رانی جی کے بارے میں ترہ ترہ کی چرچائے ہو رہی ہیں پہلے جانا آپ ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد آگے کی بات کرتے ہیں دیکھئے ویڈیو تو آپ نے ویڈیو دیکھ لیا اسمرتی رانی جی کا اسمرتی رانی جی کا یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ کیا تیور ہیں ان کو شاید ابھی بھی یہ لگ رہا ہے کہ ستہ اور سرکار ہمیشہ بنی رہتی ہے جس طریقے کے تیور اسمرتی رانی جی دکھا رہی ہے بتا رہی ہے سمجھا رہی ہے ویسے لگتا ہے کہ ہمیشہ منتری پت پر ہی تینات رہیں گی انہیں کبھی بھی سلنڈر لے کر بیٹھنا نہیں پڑے گا جبکہ آپ نے یو پی اے سرکار کے درمیان دیکھا تھا کہ ایسے سلنڈر لے کر وہ بیٹھ گئی تھی سلنڈر کی جب داموں بڑھوتری ہوئی تو وہ بیٹھ گئی چلانے لگی کہ دیکھئے اتنے دام بڑھ رہے ہیں لیکن آج ان کے تیور جو ہے وہ جنتہ خلاف چاہ رہے ہیں وہ پترکاروں سے الگ طریقے سے بات کرتی ہیں لیکن اب وہ سلنڈر لے کر نہیں بیٹھتی ہیں یہ بدلی بدلی اسمرتی رانی جی دکھائی دے رہی ہیں شاید نہ جانے انہیں کس بات کا گمان ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن یہ جس جنتہ کے سامنے اس طریقے کی بھاشرہ کا پریوب کر رہی ہیں یہ جنتہ ہی سب کی مالک ہوتی ہے لوگتنطر میں بھی جنتہ کو عدھکار ملا ہے کہ آپ جب ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دے جائیں گے تو وہ آپ کو ووٹ نہ دیں یا دیں یہ ان کے اوپر بنتا ہے تو اس طریقے سے جنتہ سے اسمرتی رانی جی بات کریں گی تو آنے والے سامنے میں انہیں کوئی ووٹ دے گا یا نہیں دے گا یہ جنتہ فیصلہ کرے گی جنتہ بھی اس سامنے انہیں ویسے ہی جواب دے گی جیسا آج وہ جنتہ سے بات کر رہی ہیں فیلال اس ویڈیو کو دیپک سنگھ نے ٹویٹ کیا ہے دیپک سنگھ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ امیٹھی کی جنتہ دینک بھاسکر کی پترکار نہیں اسمرتی رانی جی انہیں کہا کہ یہ امیٹھی کی جنتہ ہے یہ دینک بھاسکر حاصل پترکار نہیں جو آپ اس طریقے سے بات کریں گے اسے نہ دھمکائیں پانچ کیمرے ہو یا پچاس وہ پانچ کیمرے کی بات کر رہی تھی تو انہیں کہا پانچ کیمرے ہو پچاس ان کی آواز کوئی نہیں دبا سکتا انہیں آپ پترکار کی طرح ہٹا بھی نہیں پائیں گی یہ آپ کو دوہزار چوبیس میں ہٹا دیں گے اسمرتی رانی جی یہ بات آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے آپ بات کر رہی ہیں اس کو آپ ہٹا بھی نہیں سکتی وہ کوئی پترکار نہیں ہے کہیں پر نوکری نہیں کرتا اس کے مالک سے آپ بات نہیں کر سکتی وہ سوہم خود کی مالک ہے وہ جس کو چاہے گی ووٹ دے گی جس کو چاہے گی ووٹ نہیں دے گی اور جب اس طریقے سے بات کریں گے تو آلات کیا ہوں گے آپ دیکھیں سونو نگم نام کے ٹوٹر یوزر ہیں لکھتے ہیں کہ خود امیٹھی میں آپ کی کوئی عزت تو بچی نہیں یہ ایک پریوار وشش کی پرتی اپنی وفاداری صدی کرنے کے لیے چکر میں فجول میں محنت کر رہے ہیں مطلب یہ دیپک سنگھ کے خلاف لکھا گیا ہے امیٹھی سانسد جی زمینی اس طرح پر لوگوں کو چہرے سے جان رہی ہیں کون کتنی بار ملا ہے یا نہیں ملا ہے اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ سمجھئے کہ یہ اس طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف اور صرف اپنے نیتا ہی مہان دکھتے ہیں اندبکتی کے پراکاشتہ ہی نظر آ رہی ہے اروند موہن سنگھ ہے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ایک پردھان بھی جو خود بھی جن پردندی ہی ہوتا ہے اپنی جنتا سے کہہ کر نکلے جی نکلے کی سانسد جی سے پانچ بار ملا اور واسطوں میں ایک ہی بار ملا ہو اور اگر یہ بات اسمرتی نانی جی سالنی گروپ سے بتاتی ہوں تو اس میں غلط کیا ہے کیسے ہی اس ویکتی کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ویکتی کیمرے پر سویکار کر رہا ہے واسطوں میں وہ ایک ہی بار ملا یعنی اسمرتی رانی جی سے ایک کام کے لیے آپ کو پانچ بار ملنے کی آورشکتہ پڑتی ہے ایک بار میں وہ کام نہیں کرتی ہیں ایک بار میں تو وہ جانتی ہیں دوسرے میں پہچانتی ہیں تیسرے میں وہ بات سنتی ہیں اور چوتھے میں وہ کام کرنے کا آشواسن دیتی ہیں اور پانچ میں وہ کام کرتی ہیں یعنی چار پانچ بار ملنا آورشک ہے اگر آپ نہیں ملیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا شاید یہی بتانے کوشش وہ کر رہی تھی تو اندازہ آپ لگا یہ ڈاکٹر ہیمانشو یادوں ہیں لکھ رہے ہیں کہ جنتہ ہی بے وکوف ہے جو ایسی عورت کو ایم پی بنایا مطلب لکھ رہے ہیں کہ جنتہ ہی بے وکوف ہے جس نے ایسے کو ایم پی بنایا جو اس طریقے جنتہ سے بات کر رہی ہے دیوے استیواری بھی لکھتے ہیں کہ ایرانی جی باکھلاہٹ پہ دوہزار چوبیس کی ہار ساپ دکھ رہی ہے مطلب ایک کہاوت ہے کہ جب دیا بجنے والا ہوتا ہے تو زیادہ بھبک بھبک کر وہ ریاکٹ کرتا ہے تو لوگ اسی اشارے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ دوہزار چوبیس چناؤں کے ہار کی باکھلاہٹ ہے جو دکھائی دی رہی ہے درگا کان تیوائی لکھتے ہیں کہ چار سال میں کبھی دکھائی نہیں دی اب جنتہ سے آمنہ سامنا ہوا تو دھوز دکھا رہی ہے سرطہ کی مطلب چار سال میں کبھی دکھائی نہیں دی اور جب آئی ہے تو جنتہ کے سامنے ہی دپنا دھوز دکھا رہی ہے اس طریقے سے چیزیں نکل کر سابنے آ رہے ہیں اب کئی لوگوں نے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ٹویٹ کیا ہے سوشل میڈیا پر تردرہ کی باتیں لکھی جا رہی ہیں ویکاس بنسل نام کے ٹویٹر یوزر ہیں وہ لکھتے ہیں اس کو اسمرتی نانی جی کا ہار کا ڈر بولی ہے باکھلاہٹ یعنی ہار کا یہ ڈر ہے اسمرتی نانی جی کا یہ باکھلاہٹ ہے اب اچھی والو دیکھ لو پترکاروں کو دھمکا دے دھمکاتے اب میڈم جی امیٹھی کی جنتہ کو بھی دھمکانے لگی ہیں یعنی پترکاروں کو تو ابھی دھمکا رہی تھی اب اسمرتی نانی جو ہے وہ آم جنتہ کو بھی دھمکا رہی ہیں سریندر راجپود نے بھی ایک ویڈیو ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے ویڈیو سے تو چور اور ڈاکو ڈرتے ہیں امیٹھی میں اتنا کیوں ڈر رہی ہو اسمرتی ایرانی یہ سیدھے طور پر لکھا جا رہا ہے کہ اب جو ہے اسمرتی ایرانی کے خلاف یہ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور اب ایٹھی کی جنتہ تو اب چیلنج بھی اسمرتی ایرانی جو کو کرنے لگی دیکھیں ایک خبر ہے میلہ کا چیلنج ہے اسمرتی ایرانی کو اب تمارڈر گائے برائے رہا سوئی گھر میں تمارڈر نہیں دکھائی دے رہا ہے وہیں اور بھی ہری سبجیوں کا بھاؤ دن با دن بڑھتا جا رہا ہے تمارڈر کے قیمت خودرہ بازار میں ایک سو پچاس رپائی کے پار ہو چکی ہے باجپا منطری اسمرتی ایرانی کو لوگوں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا اسمرتی ایرانی جی جیسے پچھلے یو پی اے سرکار کے شاسنکال میں بڑھتی مہنگائی کو لے کر سڑک پر پیاج کا مالہ پہن کر بیٹھتی تھی اور پریس کانفرنس کر پردھان منطری پر گرب کرنے کے لیے کہتی تھی ہم انہیں چیلنج دے رہے ہیں کہ سیپ کی طرح بڑھتے ٹوارٹر کے دام کے اوپر پریس کانفرنس کیجئے ہم آپ پر گرب کریں گے آپ دیکھیں اس طریقے سے وہ مہیلہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ کانگریس نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے بقائدے میں بتا دے کہ ٹوارٹر کے بڑھتے خیمت کو لے کر یوت کانگریس کے کارکرتا پورے دیش میں بھاجپا کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں کانگریس کے کارکرتاؤں کہنا ہے کہ اسمتی ایرانی ٹوارٹر کے بڑھتے خیمتوں پر چپ کیوں ہیں وہیں کانگریس کارکرتاؤں نے بھی ٹوارٹر کا بالا پہن کر دیش کے پڑھتی مہنگائی پر اسمتی ایرانی اور بھاجپا پر سوال کیے ہیں ٹوارٹر کے خیمت میں آئی اچھال کے بعد دیش میں خاص کر کانگریس پارٹی کینڈر کی موڈی سرکار پر جم کر حملہ پر ہے ان کا کہنا ہے کہ دیش میں جنتہ کی تھالی سے پہلے دال اور سرسو کا تیل غائب ہوا اور اب سبزیاں غائب ہو رہی ہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ پیٹرول ڈیزل سے بھی مہنگا ٹوارٹر ہو چکا ہے یہی نئی کانگریس کارکرتا ٹوارٹر خریدنے کے لیے لون لینے بینک بھی پہنچ گئے تو اب اندازہ لگائیے ٹوارٹر کے دام پر اسمرتی رانی کا گھراہ ہو رہا ہے اور اسمرتی رانی جی بخلاہت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں امیٹھی میں امیٹھی میں جنتہ سے بھیڑ جاتی ہیں جنتہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ آپ تو ملے ہی نہیں کبھی یعنی اسمرتی رانی جی سے کام کروانے کے لیے آپ کو پانچ بار ملنا پڑے گا جیسا کہ میں نے بتایا پہلی بار میں اسمرتی رانی جی آپ کو جانیں گی دوسری بار میں اسمرتی رانی جی آپ کو پہچانیں گی تیسری بار میں آپ کے ہاتھ سے کاغذ لیں گی چوتھی بار میں پڑیں گی پانچ بار میں کام کا سواسن دیں گی چھٹی بار میں کام ہوگا یعنی چھے بار آپ کو اسمرتی رانی جی سے ملنا پڑے گا اس سے کم میں اگر آپ ملیں گے تو کام نہیں ہوگا اور اسی طریقے آپ کو آ جائے گا آپ تو پہلی بار مل رہے ہیں تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سرکلیٹ ہو رہا ہے لوگ ترد ورہ کے سوال پوچھ رہے ہیں The Life TV کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریئے بیل آئیکن دوائیے تاکہ سچ خبر آپ کو پہنچتے ہیں نمسکار